آس کے دوران جمار شریف فیملی کے خلاف ریفرنسز ٹرائل کی مدت میں چھٹی بار توسی سپریم کورٹ نے سترہ نویمبر تک مزید پانچ ہفتے کا وقت دے دیا یہ وہ کیس ہے جس نے دو بھائیوں میں تلخی پیدا کر دی چیف جسس کا نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس سے مقال نواز شریف کی احتساب عدالت میں ایک اور پیشی خاجہ حارس کی سپریم کورٹ میں مطروفیت کے باعث سماعت پیر تک ملتوی العزیزیہ ریفرنس سے وقلہ کی تفتیشی افسر کو دوبارہ طلب کرنے کی درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری سپاہ سالار کی برطانوی وزیر دفاع اور قومی سلامتی مشیر سے ملاقاتیں دو طرف تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال پاکستان استحکام کی جانے پڑھ رہا ہے آرمی چیف جنہ قمر جاوید باجبا کی گفتگ پاکستانی کرنسی کئی روز پس پائے کے بعد آخر کان جان پکڑنے لگی انٹر بینک میں دورانے کاروبار ڈالر ایک روپے آتیس پیسے سستا ایک سو بکتیس روپے میں ٹریڈنگ پیرونی قرضوں کے بوجھ میں ایک سو دس ارب روپے کی کمیں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ پر غیر ملکی انویسٹرز مہتات سٹاک مارکیٹ میں پھر شیرز کی فروغ کا دباؤ کاروبار کے دوران انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمیں پاکستان کے آئی ایم ایف سے رجوع کی ایک وجہ سینی قرض سے ادائیگی مشکل ہو گئی امریکہ نے بیان داخت دیا عالمی مالیاتی فنڈ نے بیل آؤٹ پیکٹ سے پہلے چین کے قرضوں کی تفصیلات مانگ لی شاہ محمود قریشی کو ہرانے والے ایم پی اے کی نا اہلی کا فیصلہ موطل لاہور ہائی کورٹ ملتان بیش نے سلمان نعیم کی رکنیت بحال کر زمین اندخابات کے پینتیس حلقوں میں اندخابی مہم کا آخری روز الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کرنی پاک فوس کے جواہن آج سے پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی سمبھالیں گے اور سیس پاکستانی پہلی بار بوٹ کاس کر سکیں گے میاں بلدیاتی نظام لانے کی تیاری خیبر پختونخواہ کے دسٹرک ممبران میں بھی بے چینی تحریک انصاف کے عوامی نمائندے مخالفت میں کھڑے ہو گئے اپوزیشن سے اتحار لوکل گورنمنٹ کی جو ایکچول سپیرٹ ہے اور جو لوکل گورنمنٹ کی جو ایکچولی ڈیولوشن کو کانسپٹ ہے اس کے بے کل اگنسٹ ہے اور اگر ایسی چیز ہوئی تو میرے خیال سے کہ بلدیات کرانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس پہ اتجاج ہوگا عوام سفر کرے گی اس سے مطبع ہم لوگوں پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا عوام پہ اثر پڑے گا کیونکہ عوام کی کام جو ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں سیٹیلائٹ سسٹم بیٹھنے سے ملک بھر کے ائر فورس پر نظام درہم برہم بیرون ملک جانے والے مسافروں کو بورڈنگ پاس کا اجرام متاثر مینول طریقے سے کام کے باعث پروازوں کی روانگی میں تاخیر امیر پارک فیصل آباد میں بے اولاد دو بہنوں کا قتل شوہروں سے پوچھ گچ خابن کے بھانجے سمیت پانچ افرازے رہی راست ملزم کے فنگر پرنٹ مل گئے پولیس قداب کراچی میں شارائنو جہان سے گرفتار چار ڈکیت ہائی پروفائل ٹاکٹ کلر نکلے وذہبی جماعت کا کارندہ سیکیورٹی اہلکاروں اور سیاسی کارکنوں کے قتل میں بھی ملوث ریکارڈ روم میں مٹی گرد اور دھول گجرمالہ کی عدالت میں مقدمات کی ہزاروں فائلیں پڑے پڑے بیکار ہو گئیں سینکڑو کو دیمت چاٹ گئی امارت میں بھوت بنگلے کا مند پنجاب ہنیورسٹی میں خیر قانونی بھرتیوں کا الزام سابق وائس چانسلر مجاہد کامران اور دیگر پانچ ملسن ایس ساب عدالت میں پیش نیب نے جسمانی ریمانڈ کی استعدا کر دی بائشت سے جوڑی اہم خبر دیتے ہیں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں وہ محتاط رویہ اپنائی ہوئے ہیں سٹاک مارکیٹ میں پھر شیرس کی فروخت کا دباؤ ہے اور آز دوران کاروبار انڈیکس میں آٹھ سو پچاس سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں معیشہ سے جوڑی ہنڈٹ انڈیکس سی انتیس ہزار چھ سو پوائنٹس سے نیچے آگیا ہے روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ جاری ہے جس کے باعث غیر ملکی انویسٹرز کا روائیہ محتاط دکھائی دے رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں پھر شیرس کی فروخت کا دباؤ ہے جبکہ دوران کاروبار انڈیکس میں آٹھ سو پچاس سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی ہے جی ہاں سٹاک مارکیٹ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ سو پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے دباؤ ہے اور اس وقت جو شیرس کی خرید و فروخت کے متعلق بتایا جا رہا ہے تو ہنڈرڈ انڈیکس سے اس وقت سنتیس ہزار چھ سو پوائنٹس سے بھی نیچے آگیا ہے آج کاروبار کی آغاز میں مندی دیکھی گئی اور ساڑھے آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے سٹاک مارکیٹ میں شیرس کی خرید و فروخت کے سلسلے میں دباؤ دیکھا جا رہا ہے دوسرے جانب روپے نے ایک بار پھر جان پکڑنا شروع کر دی ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے تیس پیسے کم ہو گئی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو قرض کی درخواست دیتے ہی بے لگام ڈالر کو کچھ حد تک قرار آ گیا ایک سو چھتیس روپے کی ریکارڈ سطح کو چھونے والا ڈالر ایک سو تینتیس روپے کے گرد گھوم رہا ہے آج ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک سو بتیس روپے کی سطح پر بھی دیکھا گیا اگر امریکہ نے قرض کی حصولی میں رکاوٹیں ڈالیں اور پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض ملنے میں مشکلات کا سامنا ہوا تو ایسی صورتحال میں ڈالر کے تیور مزید بگڑ جائیں گے سٹاک مارکیٹ میں ساڑھے آٹھ سو پوائنٹس کی مندی دیکھی گئی ہے دوسری جانب پاکستان کا جو روپے ہے اس کی قدر میں کچھ اضافہ دیکھا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں ہم نے نمائندے تاریخ غوری سے تاریخ آگاہ کیجئے گا مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے اور روپے کی قدر کے سلسلے میں بھی آگاہ کیجئے گا صورتحال بالکل اسی طرح ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ سینٹیمنٹ پر چل رہی ہوتی ہے کیونکہ حکومت نے آئی ایم ایف سے جیسے ہی رابطہ کیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹیمنٹ تھا ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کچھ ڈیل بن جائے گی لیکن آج خاص طور پر جو کل رات میں جو بیان آئے امریکہ کی جانب سے کہ ان کو کچھ کنسرن ہے چین کے قرضوں جو چین نے پاکستان کو قرضے دیئے اس حوالے سے اسی وجہ سے کچھ انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوا ہے اور مارکٹ میں جو ہے کچھ فورن سیلنگ دیکھنے میں آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے روپے میں کچھ جو اضافہ نظر آ رہا ہے یہ کچھ توقعات ہیں جو ٹوٹل جو خاص طور پر جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے ڈالر جو ہے سیلنگ کی گئی جس کی وجہ سے آج ہمیں کوشتنگ مارکٹ میں ریکووری نظر آئی ہے ان تمام سیچویشن پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارا صدق موجود ہیں امین یوسف صاحب جو کہ ایکانومس بھی ہیں اور میمبر پاکستان سٹاک ایسچینج بھی ہیں اسلام علیکم امین صاحب امین صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت جو مارکٹ ہے یہ جو والیٹائل سیچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے ایک دن مارکٹ بڑی بھی ہوتی ہے اور دوسرے دن مارکٹ میں چھے چھے سو سا 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 آٹھ اٹھ سو پونٹس کی گمیاتی اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں مارکٹ میں سینٹیمنٹ بہت خراب ہے اور لوگوں کو یہ ہے کہ پوزیٹیو نیوز کا انتظار گھم کر رہے ہیں کہ پوزیٹیو نیوز کو مارکٹ میں آ جائے آئی ایم ایف کے جیسے ہم آپ نے خود نے بات کی آئی ایم ایف کے بھی کچھ کنسرنس ہیں لیکن دیکھیں آئی ایم ایف سے لون تو اپروف ہوئی جائے گا پہلے بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں تو یہی والی بات ہے جو لون دینا ہو تو اس کو تو لون دینا ہو تو اس کو تو انٹرس مل رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے نیگٹیو نیوز مارکٹ میں کافی آ رہی ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آنے چاہیے فیننس منسٹر کو کیسی بریفنگ دینی چاہیے کہ بھائی دیکھ اس سے جو مارکٹ نیچے جا رہی ہے اس کا سب سب بڑا بڑا بینیفیشری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کی کافی کمپنیز لسٹیڈ ہیں اس سے گورنمنٹ کو کافی نقصان ہو رہا ہے لوگ انویسٹر کو بھی نقصان ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی فیلال جو ٹرنڈ ہے کنٹینیو رہا ہے گا اب آپ کرنسی کی جو بات کرتے ہیں اس میں میں کہہ دوں گا کہ ٹریڈنگ جو ہو رہی کرنسی میں اس کو میں خیال میں ٹیمپنری طور پر بند کر دیا جائے اور صرف ٹریولنگ کے لیے ڈالر اگر آپ دے دیں تو اس سے یہ کو جو سپیکلیٹیو ٹریڈنگ ہو رہی ہے کرنسی میں وہ نہیں ہوگی تو اس سے بھی کوئی پوزیٹیو پڑے گا ایک اور چیز ہے ایمی سی آئے میں بھی ہم جا رہے ہیں ایمی سی میں بھی ہماری ویٹیج کم ہو جائے گی اس کی ویسے بھی ہم مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آؤٹ فلو ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ ایمی نیوسو صاحب سے ہم نے بات کی جو کہ مائن بہر باکستان سٹاک ایکسچینج ان کا جیسے کہ کہنا یہی تھا کہ اگر ڈالر کے حوالے سے خاص ہو بگر اس کی قیبت میں کچھ حد تک کمی چاہتے ہیں تو ڈالر کو جو ہے صرف پاسپورٹ جن کا ویزا لگا ملک سے بھاڑ جانا چاہتے ہیں تو انہی لوگوں کو ڈالر دیا جائے باقی لوگوں کو ڈالر سیل نہ کیا جائے جس کی وجہ سے مارکٹ میں کچھ پریشر کم ہو جائے گا اور روپیہ ایک بار پھر مضبوط دانا شروع ہو جائے گا تاریخ غوری کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ آئی ایم ایف نے پاکستان سے بیل اوٹ پیکج سے قابل چین سے حاصل کیے گئے قرضوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں سربراہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ قرضوں کی نویت حجم اور شرائط جاننا چاہتے ہیں دوسری طرف امریکہ نے بھی پاکستان کی مشکل معاشی صورتحال کی وجہ چینی قرضوں کو قرار دیا ہے درخواست دی تو ادارے نے بھی پاکستان سے چینی قرضوں کی مکمل تفصیلات مانگ لی ہیں آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لگارٹ کا کہنا ہے کہ نئے بیل آوٹ پیکج کے مذاکرات میں پاکستان کو چین سمیت تمام ذرائع سے حاصل کردہ قرضوں کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کسی ملک کو بھی بیل آوٹ پیکج دینے سے قابل اس کے تمام قرضوں کے بارے میں مکمل آگاہی ضروری ہوتی ہے قرضوں کی نویت حجم اور شرائط جانا چاہتے ہیں سربراہ آئی ایم ایف کے مطابق مشترکہ طور پر جو بھی کام کریں گے آئی ایم ایف کی تیم آئندہ ہفتوں کے دوران اسلام آباد کا دورہ کرے گی جنہوں نے کہا ہے کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل بہت فال ہو چکی ہے اب تمام ججز کا احتساب ہوگا ہائی کورٹس کی زیلی عدالتوں کے سپروائزری کردار کی کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جو جج کم مقدمات نمٹائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس کی زیلی عدالتوں کے سپروائزری کردار کا مقدمہ دوران سمات چیف جسٹس آقیب نصار برہم اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل اب بہت فال ہے احتساب شروع ہو چکا سب ججز کا احتساب ہوگا لوگ چیف چیک کر مر رہی ہیں مگر انصاف نہیں مل رہا سپریم کورٹ کے بینچ نمبر ون نے سات ہزار کیس نمٹائے ججز سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیس کیس نمٹائے چیف جسٹس نے خبردار کیا کہ کم کیسز کے فیصلے کرنے والے ججز کے خلاف آرٹیکل دو سو نو کے تحت کاروائی ہوگی چیف جسٹس آقیب نصار نے کہا کہ ججز چھٹی والے دن کام کریں مگر اس کی تنخواہ نہیں ملے گی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ اپنی سپروائزری ذمہ داریوں میں ناکام نظر آتی ہے ہائی کورٹ کی نگران کمیٹیاں ان معاملات کو کیوں نہیں دیکھ رہی چیف جسٹس آقیب نصار کا کہنا تھا کہ کام نہ کرنے والے ججز کے خلاف بھی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی کاروائی کی جائے تھی اور اب پیروک پنجاب یونیورسٹی کا آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام سابق وائس چانسلر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے نیپ کی اتصاب عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استعدابی کی گئی ہے تو پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا یہ معاملہ ہے اور اس پر سابق وائس چانسلر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور نیپ کی جانب سے اتصاب عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استعدابی کی گئی ہے غیر قانونی بھرتیاں ہیں جن کا یہ معاملہ ہے نیپ کی اتصاب عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استعدابی سامنے آئی ہے اور یہ غیر قانونی بھرتیاں ہیں جس پر مجاہد کامران سمیت چھ ملزم عدالت میں پیش ہوئے سپریم کورڈہ پاکستان نے اتصاب عدالت کو نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز پر سمات مکمل کرنے کے لیے سترہ نومبر تک کی آخری محلت دی ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ بدقسمتی سے یہ وہ مقدمہ ہے جس کے باعث دو بھائیوں میں تلخی پیدا ہوئی دیکھئے اسلام آباد سے فیصل کمال پاشا کی ریپو سپریم کورڈ کا اتصاب عدالت کو نواز شریف کے خلاف باقی دو ریفرنسز کی سمات سترہ نومبر تک مکمل کرنے کا حکم نیب کی ایک ریفرنس کے پہلے فیصلے کی درخواست مسترد سابق وزیر آزم کی اتصاب عدالت میں حاضری وکیل کی سپریم کورڈ میں مصرفیت کے باعث سمات بغیر گاروائی پیر تک ملتوی چیف جسس میہ ساکی بنیسار کی سربراہی میں تین اکنی بینچ کے روبرو نیب کے وکیل نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف ایک ریفرنس کا ٹرائل مکمل ہونے کے قریب ہے اتصاب عدالت کو کہیں کہ پہلے اس کا فیصلہ کریں چیف جسس نے نماز کیا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر اعتراض اٹھے گا جج رائے دے چکا ہے نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس نے کہا کہ مجھے ایک ہفتہ چھٹیا کرنی ہے ایک سال میں پہلی مرتبہ چھٹی مانگی چیف جسس نے کہا کہ ہمیشہ آپ کی مانی ہے مگر تاثر دیتے ہیں کہ نہیں مانی خاجہ حارس نے تضا کی کہ ٹرائل مکمل کرنے کے لئے تیس نمبر تک چھے ہفتوں کی مولت دے دیں چیف جسس نے کہا بس قسمتی سے یہ وہ مقدمہ ہے جس کے باعث دو بھائیوں میں تلخی پیدا ہوئی آپ کو پتا ہے یہ دو بھائی کون ہیں اتصاب عدالت نے سترہ نمبر تک مقدمات کو نہ نبٹایا تو مزید ایک دن بھی نہیں دیں گے جج کی باز پورس کریں گے جج اتصاب عدالت ہفتہ وار رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کریں کیمرا ٹیم اور ساتھی رپورٹر آمیر صحیح دباسی کے ساتھ حسل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام آباد زمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں جس کی آمد آمد ہے قومی اور صبائی اسمبلیوں کے پینتی سلکوں میں انتخابی میدان لگنے میں صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشن کی سیکیورٹی آج سے سنبھال لیں گے اسی پہ دیکھیں اسلام آباد سے عدیل وڑائچ کی رپورٹ سندھ اور بلوجستان اسمبلیوں کے دو دو حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے پی پی ستاسی میہوالی میں ایک امیدوار کی وفات کے باعث الیکشن ملتیوی کر دیا گیا جبکہ پی پی دونسل چھانوے تراجنپور سے تحریک انصاف کے امیدوار عویس درہشک بلا مقابلہ متخب ہو چکے ہیں ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذہ جمع نہیں کرائے تھے عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد اور اب آپ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے دورے برطانیہ سے متعلق آگاہ کرتے ہیں آرمی چیف نے برطانوی سیول اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں برطانوی قیادت نے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور امن کے لیے پاک پوچ کی خدمات کو سراہا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ وہ اہمی سیکیورٹی اور دفاع تعاون کو بلند ترین صدح پر لے جانے کے خواہاں ہیں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے دورے کے دوران برطانوی فوج کے دستے نے انہیں گارڈ آف وارنر پیش کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف برطانوی سیکیورٹری دفاع سے ملاقاتیں کی جن میں برطانوی وزیراعظم کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان اور برطانوی قومی سلامتی کے مشیر بھی موجود تھے آئی اس پی آر کے مطابق پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وفوت کی سطح پر باتچیت بھی ہوئی ملاقاتوں میں دو درفہ دفاعی تعاون سیکیورٹی صورتحال اور افغانستان سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان تیزی سے دیر پا امن کے قیام کے جانب گامزن ہیں پاک برطانیہ باہمی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بلند ترین سطح پر لے جانے کے خواہاں ہیں برطانوی قیادت نے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن و امان کی بحالی پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا ملتان میں ظلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے حرم گیٹ، لوہا مارکیٹ، چوکشہ عباس اور ملحقہ علاقوں میں آپریشن کے دوران درجنوں تھڑے اور تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا ملتان ظلعی انتظامیہ کے ملازمین اور پلس کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران تاجروں کی جانب سے بزاہمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ظلعی انتظامیہ کے مطابق آپریشن کے دوران ایک ماہ کے اندر شہر میں قائم غیر قرمی پلازے، دکانیں اور مکانات بھی گرائے جائیں گے تجاوزات آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے پر اب تک تین اپرات کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائیاں جاری ہیں سرگودہ میں مختلف اشیاء خورنوش تیار کرنے والے گیارہ پروڈکشن یونٹس سیل کر دیئے گئے مٹھائیاں دودھ، مرچے، نمکو سب کو ملاوٹ زدہ قرار دیا گیا ہے لاہور سے دیکھئے سوہل کیسر کی ریپورٹ پنجاب فوڈ آتھارٹی کا سرگودہ میں سولہ گھنٹے طویل آپریشن آپریشن کے دوران دودھ، نمکو، مرچے اور چیفز بنانے والے مختلف یونٹس کی کی گئی چیکنگ چیکنگ کے دوران کم از کم گیارہ یونٹس میں پائی گئی صفائی کی ابتر صورتحال تو شاہ خورنوش بھی نکلی ملاوٹ زدہ چھاپا مار ٹیموں نے پانچ سو لیٹر دودھ کر دیا موقع پر ہی تلف تو پانچ سو کلو گرام ناکس پتی بھی زائع کر دی گئی ملاوٹ زدہ مرچیں بھی برامت کر کے تلف کر دی گئیں نمکو تیار کرنے والے مختلف یونٹس کو بھی صفائی کی ناکس صورتحال پر کیا گیا سیل سولہ گھنٹوں تک چلنے والے آپریشن کی نگرانی کے لیے ڈی جی فوڈ آتھارٹی محمد عثمان بھی رہے موقع پر موجود سوہل کیسر دنیا نیوز لاہور اور جناب کام نہیں صرف آرام لیٹے لیٹے تھکن کا احساس جی ہاں میاں چنو میں سکول ٹیچر کے لیے گھر جیسا ماحول استانی نے بچیوں کو پاؤن دبانے پر لگا دیا سکول ٹیچر سے تنگ طلبہ نے ویڈیو بنا ڈالی تو آپ کو بتائیں کہ استاد جو کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آرام کیا جارہا ہے میاں چنو میں ایک سکول ہے جہاں پہ سکول ٹیچر کو گھر جیسا ماحول مل رہا ہے بچیاں پاؤن دبا رہی ہیں اور اتنا تنگ آگ گئی ہیں بچیاں کے انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو اب وائرل ہو چکی ہے میاں چنو کے سکول کی یہ صورتحال ہے جہاں پہ استاد آرام کر رہے ہیں اور بچیاں ان کے پاؤن دبا رہی ہیں کراچی صاحب کو خبر دیتے ہیں جہاں پہ لکی سٹار پر ٹرافک پولیس اہلگار کی بدتمیزی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ٹرافک پولیس کا افسر مالک زرین اخلاقیات کی ساری حدیں عبور کر گیا ہے رانگ وی پر آنے والے شہری پر غلیز ترین گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور یہ ٹرافک افسر شہری کو پسٹول کی دھمکیاں بھی دیتا رہا مناظر آپ اپنے سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دیدہ دلیری سے نہ صرف گالیاں دے رہا ہے بلکہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے ملا مابی بھائی خودھو بھائی خودھو بھائی خودھو بھائی خودھو اور اب آپ کو بتائیں کہ ایٹی ایم سے شہریوں کو لوٹنے والے دو جال ساس پکڑے گئے ملزمان سے ایک سو تیس ایٹی ایم کریڈٹ کارٹ لیپ ٹاپ کیمرے برامد ہوئے ہیں گروہ میں شامل غیر ملکیوں کا تعلق رومانیہ سے ہے ایف آئی اے کے مطابق ملزمان فروٹ کے بعد بیرون ملک فرار ہو جاتے تھے اسی پر بات کریں گے محصد موجود ہے نمائندہ دنیوز قمر المنبر قمر بتائیے گا اس کاروائی کے بارے میں جی بالکل ایف آئی اے نے یہ کاروائی کی ہے ابتدائی طور پر ان کا طریقہ کارٹ جو تھا وہ یہی بتایا گیا ایف آئی اے کے جانب سے کہ جس پر کوئی ایٹی ایم استعمال کرتا تھا تو باہر گاڑی میں بیٹھ کر یہ لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے اس کا پاسورڈ اور پاسکورٹ جو ہے وہ ہیک کرتے تھے اور اس کے بعد اس میں جتنی بھی رقم ہوتی تھی اس سے یا تو شاپنگ کر لی جاتی تھی یا اس کو کسی اور اکاؤنٹ میں جو ہے وہ منتقل کر لی جاتا تھا یہ جو گروہ گرفتار ہوئے اس کے بہت سارے کاریندر راولپنڈی سلامباد میں کام کر رہے تھے اور راولپنڈی سلامباد کے ہی ایٹی ایمز میں یہ کاروائییں کر رہے تھے ان میں سے جو ایک شخص جو ہے اس کا تعلق رومانیہ سے بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو تھے یہاں سے ہی ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں لیکن لیپ ٹاپ کے ذریعے جسے ہم یہ ڈیٹا کنورٹ کر لیتے تھے اس کے بعد ویدن منٹس جو ہے وہ سارا ماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیتے تھے اس طرح کی وارداتوں کے حوالے سے ایسا یہ کہنا ہے کہ تئیس تھے زائد واقعات جو ہیں صرف اسلامباد میں ریپورٹ کیے گئے ہیں جو انہوں نے کی ہیں تئیس وارداتوں میں یہ ملابس رہے ہیں اور انہوں نے بھاری نقصان پہنچایا ہے عوام کو لیکن جو اور اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے اور آخر گرفت میں آ جاتا ہے بہت شکریہ کمر آپ نے اپڈیٹ کیا ٹی سی ٹی وی کیمرہ کا نظام خطرے میں نظر آ رہا ہے کراچے پولیس بائیس سو کیمرے تین مختلف کمپنیز کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہے تینوں کمپنیز سے کانٹریکٹ کی میاد ختم ہو چکی لیکن تجدید نہ ہو سکی سینٹرل پولیس آفیس کا کمانڈ این کنٹرول سینٹر کسی بھی وقت بند کیا جا سکتا ہے کمانڈ این کنٹرول سینٹر کے تحت تقریباً ایک ہزار کیمرے کام کر رہے ہیں دو ہزار کیمرے ٹرافک منشمنٹ سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کمپنیز کے لاکھوں روپے واجب الادا ہے محکمہ داخلہ کا دس ہزار کیمروں کا منصوبہ پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے اس منصوبے سے متعلق مزید جان لیتے ہیں بیورو شف کراچی اسلم خان ہمارے صرف موجود ہیں جی اسلم بتائیے گا کراچی میں اس وقت اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر بائیس سو کیمرے ہیں جو شہر کے مختلف مقامات پر ہیں دو سو کیمرے ٹرافک منشمنٹ سسٹم کے تحت کانٹرول ہو رہے ہیں ہزار کیمرے سٹیوک سینٹر کے کمانڈ این کانٹرول میں جو پولیس آپریٹ کر رہی ہے اور ہزار کیمرے سینٹر پولیس آفیس میں جہاں آئی جی سین ایڈیشن اور دیگر افتران بیٹھتے ہیں تو یہ تقریباً پائیس سو کیمرے ہیں کیونکہ میک میں داخل آگا جو پروجیکٹ ہے دس ہزار کیمروں کا وہ تو کم از کم ڈیڑھ سے دو سال تاخیر کا شکار ہے اس وقت کراچی پولیس ان پائیس سو کیمروں پر ان ایس آر کرتی ہے اگرس میں ان تین کمپنیز سے محایدہ ہوا تھا مینٹیننس اور آپریٹ کرنے کا وہ محایدہ ختم ہو چکا ہے اب اس کی تجیب نہیں کی جاری ہے کمپنیز نے بات کی تھی پولیس حکام سے لیکن ابھی تک تجیب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کمپنی جو سینٹرل پولیس آفیس میں چلا رہی ہے ان کے ذرائع سے جب بات ہی تو ان کا کہنا تھا کیونکہ محایدہ ختم ہو گیا تو کسی بھی بات کمپنیز چاہے تو بند کر سکتے اس وقت وہ اپنی صوابیت اور کراچی کی سہولت کے لیے وہ سسٹم چلا رہی ہے اگر تجیب نہیں ہوئی تو وہ آزاد ہوں گے کہ وہ سسٹم کو بند کر دیں تو پولیٹر پر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ یہ کم از کم جو بائیس سو کیمرے اس پر شہر میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے انترکت جو کانٹیکٹ ہے اس کی تجیب نہیں جا سکے بہت شکریہ کراچی سے ہی ایک اور خبر ہے جہاں پر اشارہ نور جہاں سے پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کیا ہے سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک ملزم نے ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف کیا ہے حساس ادارے کی اہلکار اے ایس آئی اور سیاہ سے جماعت کے کارکنوں کو مارا یہی نہیں ڈکے دیا اور دیگر وارداتیں بھی کرتے رہے نویت کمال رپورٹ کر رہے ہیں کارکنان سمیت ٹارگٹ کلنگ کی کئی وارداتوں کا اعتراف کیا پولیس کے مطابق ملزمان نے عزیز بھٹی تھانے کی حدود سے سرکاری گاڑی چینی اسی میں وارداتیں کرتے تھے ملزمان نے تفتیش میں بتایا کہ لائنز ایریہ میں ساتھی کے پاس بیگ میں اسلحہ بھی چھپا رکھا ہے کیمرمن محمد ادنان کے ساتھ نویت کمال دنیا نیوز کراچی خبر فیصلہ باز سے ہے جس کے علاقے امین پارک میں بے اولاد بہنوں کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں پولیس نے ملزم کے فنگر پرنٹس ملنے کا دعویٰ کر دیا جبکہ شوہروں کو پوچھ کچ کے بعد جانی کی اجازت دے دی پولیس نے ملزم کے فنگر پرنٹس ملنے کا دعویٰ کر دیا پولیس نے شوہروں کو پوچھ کچ کے بعد جانی کی اجازت دے دی مقتولہ بہنوں کے خوابن کے بھانجے اور چار محلے داروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے دو تین لوگ لیے ہیں حراست میں ان سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں پانجا ایک دو آدمی اور ہیں جو بھی انشاءاللہ ہوگا وہ میرٹ پہ کریں گے گزشتہ روز دو بہنوں سبا اور سنہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کیا گیا تھا دونوں کی سادی دو بھائیوں سے ہوئی تھی دونوں بہنیں بے اولاد تھی پولیس کا کہنا ہے قتل کی تحقیقات جاری ہیں لوائکین کی جانب سے درخواست ملنے کے بعد پوست مارٹم کرایا جائے گا اس کے بعد ہی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے اہم خبر آپ کو دیتے ہیں چیرمن یوت پروگیم اسمان ڈار کی تائیوناتی کے خلاف پنجاب اسمڈی میں قرارداد جمع کروا دی گئی ہے یہ قرارداد مسلم نون کی ایم پی اے ہینا پرویز بٹ نے جمع کروای ہے اور اس کا مطن یہ ہے کہ اسمان ڈار کی تائیوناتی قوائد و زوابط سے ہٹ کر کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جالی ڈگری ہولڈر کو یوت پروگیم کا چیرمن مقرر کر دیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نوائندے لیاقت انساری سے لیاقت آگا کیجئے گا کیا مطن ہے اس قرارداد کا اور کیا مطالبہ کیا گیا ہے آج ابھی کچھ دلچسل سمر ہے کبھی تحریک انصاف میں مریم نانواز کی جب یہ تائیناتی اس منصف پر ہوئی تو تو شدید اعتراض کیا تھا اور آج جب اسمان ڈار کو بطول اچھے میں یوت پروگرم تائینات کیا گیا ہے تو اب موسیل اگنون ان کے اخلاف کل کرت سامنے آگئی اور اس حوالے سے پنجاب سملی میں کراتا جمع کروا دی گئی ہے یہی نا پرویز بڑھ کی جانت سے جمع کرائے گی کراتا میں کہا گیا ہے کہ اسمان ڈار کی بطول وزیزیہ سمیر اعظم یوت پروگرم تائیناتی جو ہے وہ قائدر زوابط سے ہر کرتی گئی ہے حکومت نے تبیلی کے نام پر میرٹ کی تجھیوں ڈا دی ہیں الیکشن میں عبرت ناقش جس سے دوچار ہونے والے غیر منتقب شخص کو یہ عدہ دینا ناقابل قبول ہے اور اس حوالے سے ایوار میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسمان ڈار کا نوٹیفیکشن واپس لیا جائے ٹھیک ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نوٹیفیکشن واپس لیا جائے لیاقت انساری شکریہ آپ کا کچھ دیگر خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد موسیقی